اگر وہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا تو دنیا آج بھی اندیرے میں دھوٹی ہوتی نیکولا ٹیسلا جس کو اس صدیقہ سب سے اہم آدمی سمجھا جاتا ہے آپ اس کے امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائیے تھومس ایڈیسن جو خود ایک بہت بڑا سینٹس تھا وہ بھی اس سے جلتا تھا نیکولا ٹیسلا کے بارے میں یہ بہت زیادہ مشہور تھا ٹیسلا جب بھی کسی کتاب کو پڑھ لیتا ہے اس کو کبھی بھی نہیں ملتا نیکولا ٹیسلا آن انسان سے 150 سال آگے کی سوچ لیتا تھا انہی باتوں کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی دوسری مخلوق جنات یا کسی اور سے پھولتا ہے اور پھر کام کرتا ہے اس نے اپنی زندگی میں ایسی 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 ایجادات کر دی جو اس وقت آن انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا پہلے دور میں الیکٹری سٹی لوگوں کے گھروں تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتی تھی کیونکہ وہ ڈی سی کرن تھا اسی نے ایسی کرن کو ایجاد کیا ہے اور آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو آپ ٹی وی دیکھتے ہیں موویز دیکھتے ہیں وہ ایسی کرن کی مدد سے ممکن ہے ایسی کرن ایجاد کرنے کے بعد نکولہ تسلا کا نیا خواب تھا کہ میں نے لوگ کے گھروں تک ایسی کرن وائرلیس لی پہنچانی ہے یعنی کی تاروں کے بنا ہی میں نے کرن پہنچانا ہے سیدھا سادھا اپنے گھر میں آپ کے وائرلیس جس طرح سجنل آتے ہیں جیز کے زہن کے اسی طرح بجلی بھی آئے گی ان کے کان بہت بڑے تھے لیکن ان کی زندگی ذرا چھوٹی تھی اس لیے اس کو وہ اپنی زندگی میں پورا نہیں کر پائے آج میں آپ کو ان کی بائیوگرافی بتاؤں گا نکولہ تسلا دس جولائی اٹھارہ سو چپن ایک گاؤں میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام ملوٹن ٹیسلا تھا جو کہ ایک پادری تھے ان کے والد صاحب تسلا کو بھی پادری بنانا چاہتے تھے ٹیسلا بچپن یہی سے بہت زیادہ ذہین تعلقل تھے ٹیسلا کو جب اس کی ٹیچر ملایت کا سوال ہر در آل کرنے کو دیتی تھی تو وہ اسی بات کر دیتے تھے بوسپیڈ کے ساتھ اس کی ٹیچر کو لگتا تھا ٹیسلا کہیں سے نکل کرتا ہے اپنی اسی ذہانت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ٹیچر سے کئی دفعہ مار بھی کھائی تھی اور کئی بار تو ٹیچر ان کے گھر پر شکاید لے کر آیا کرتے تھے کہ آپ کا بچہ نکل لگانے سے باز نہیں آتا اور مانتا بھی نہیں ہے کہ کہاں سے نکل لگاتا ہے جب ٹیسلا کی عمر سنالہ سال ہوئی تو حیزے کی بیماری میں مختلع ہو گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اب نہیں بچ سکیں گے اب ان کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہے یہ سنکر ٹیسلا کی گھر والوں پر قیامت پور پڑی ٹیسلا کی گھر والے اس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگے جو بھی کہتا تھا وہی کر دیتے تھے ایک دن نکل لہ ٹیسلا بیمار حال میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا ٹیسلا نے کہا کہ میں نے خواہ میں دیکھا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑا سائنٹس بننا ہے اگر آپ مجھے کسی بہترین انویسٹی میں ایڈمیشن لے کر دیں گے تو میں بس سکتا ہوں اسی بات کو سن کر اس کے والد کے آنکھوں میں آنسو آگے اس نے کہا کیوں نہیں ہم تمہیں دنیا کے سب سے بہترین انویسٹی میں ایڈمیشن لے کر دیں گے اور قدرک کو بھی کچھ ایسا ہی منظور تھا کچھ ہی دنوں میں ٹیسلا دوبارہ صحیح ہو گئے صحت یاب ہوتے ہی ٹیسلا نے کہا کہ اب مجھے انویسٹی جانا ہے تو ان کے باپ نے ان کو ایک انویسٹی میں داخل کر دیا اس وقت کی انویسٹی کا سسٹم رٹا سسٹم تو تھا نہیں وہ صرف پیکٹیکل کروایا کرتے تھے ٹیسلا صبح تین بجے سے لے کر رات یارہ بجے تک صرف اپنے ایکسپیرمنٹ ہی کرتے تھے صبح تین بجے اپنا کھانا لے کر نیر میں چلا جائے کرتے تھے اور رات گارہ بجے اپنے کمرے میں سونے کے لیے جائے کرتے تھے اور جب اس وقت ان کے پیچر کو پتا چلا کہ ٹیسلا ساری ساری رات ایکسپیرمنٹ کرتے رہتے ہیں نئے نئے تجربے کرتے رہتے ہیں نئے نئے چیزیں سیکھتے رہتے ہیں ٹیسلے نے ان کی گھر خط لکھا کہ آپ کا بیٹا جس طرح ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے جس طرح آپ نے مانت کر رہا ہے اس سے آپ کا بیٹا فاغل بھی ہو سکتا ہے اور پھر ٹیسلے رہے وہاں سے بگری مکمل کر لی ٹیسلے نے ایک نئے انیورسٹی میں داخلہ لے لیا کچھ سال تک تو ٹیسلے وہاں پر بہت زیادہ مانت کرتے رہے لیکن انیورسٹی نے پھر انہیں یہ کہہ کر نکال دیا کہ آپ ہماری بات نہیں مانتے ہم آپ کو کچھ پڑھا رہے ہیں اور آپ کچھ پڑھ رہے ہیں دراصل ٹیسلے بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ کیا کرتے تھے ٹیسلے وہاں پر وہ سوچا کرتے تھے وہ چیزیں لگایا کرتے تھے جو عام لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں آتی تھی اور کچھ لوگ تو ان کا مزاق پڑھا کر چلے جاتے تھے جب انیورسٹی میں انہیں نکال دیا تو وہ جوے کے عادی بن چکے تھے پھر ان کے ذہن میں آیا کہ میں اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں لیکن میں سوچ کر نہیں کہ میرے والد صاحب پادری ہے وہ لوگوں کو دین کا درست دیتے ہیں اور میں نے الٹے کام شروع کر دی ہے اور وہ اپنے گھر جانے کی وجہ امریکہ چلے گئے ٹیسلے جب امریکہ چلے گئے تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن نالج بہت زیادہ تھا پیسو کی کمیزوں کو پورا کرنے کے لیے جاب حاصل کرنے کے لیے ٹیسلے نے تھامیس ایڈیسن کی کمپنی میں انٹرویو دیا ٹیسلے کو تھامیس ایڈیسن کی کمپنی میں جاب مل گئی پہلے دن ہی ٹیسلے کام پر گیا تو وہاں پر مختلف مشینوں کو دیکھا اور کہنے لگا بیکار چیزیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں بیکار ڈیزائن یہ تو سب کے سب ڈی سی کرن پر چلتے ہیں تو ٹیسلے کو تھامیس ایڈیسن نے کہا کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو اپنے بنا لے تو ٹیسلے اور تھامیس ایڈیسن کی ترمیان پچاس ہزا ڈالر کے اندر ایک ڈیل ڈن ہو گئی پھر ٹیسلے تھامیس ایڈیسن کی کمپنی کو نوے مشین بیزائن بنا کر دے گا پھر ٹیسلے نے دن رات میند کر کے ساری کی ساری مشینری کو ای سی کرن پر شک کر دیا اس وقت جتنی بھی چیزیں ڈی سی کرن پر چلتی تھی وہ سب کی سب بہت نانگی ہوتی تھی اور ڈی سی کرن کی جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ وہ زیادہ دوری نہیں تیہ کر سکتا تھا بی سی کرن کو پورے کے پورے شہروں تک ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچانا بہت مشکل تھا اور دوسری طرف جو چیزیں ای سی کرن پر چلتی تھی بہت سستی تھی اور ای سی کرن بہت دوری بھی تیہ کرتا تھا ہم ای سی کرن کو تین ہزار کلومیٹر تک پہنچا سکتے ہیں تو ٹیسلے نے محنت کی اور تمام مشینوں کو تبجیل کر دیا اس کے بعد ہمیں سیڈیسن کے پاس گیا اور اسے کہا کہ بھئی آپ میرے پیسے مجھے دو کیونکہ میں نے تمہاری ساری کی ساری مشین کنورٹ کر دی ہیں ٹیسلے کی یہ بات سن کر ہمیں سیڈیسن نے پہلے اس کا اچھا خاصا مزاق کھڑا بعد میں کہا کون سے پیسے میں نے تو تمہیں مزاق کیا تھا اور تم سیریس ہی لے گئے اگر میری انڈسٹری میں کام کر رہا ہے تو سوڈ ڈالر فی گینٹا کے حساب سے ٹرام کرو ورنہ چلے جاؤ ٹیسلا کو اس کی اس بات پر بہت حصہ آیا اور وہاں سے چلا گیا کچھ دن تک ٹیسلا کے پاس کھانا کھانے تک کی پیسے نہیں تھے لیکن کچھ ہی دن کے بعد پورے شہر سے انڈویسٹر کو ٹیسلا کے ہونر کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے ٹیسلا کو کہا کہ ہم آپ پر انڈویسٹ کرتے ہیں آپ کام کریں تو ٹیسلا نے انڈویسٹر کی آفر کبول کیا اور کام کرنا شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے ٹیسلا کے ایسی کرن پر چلنے والے پورے شہر میں بہت زیادہ سین ہونے لگے پوری مارکیٹ کا رہو کی پر تھامیس ایڈیسن کے طرف وہ ٹیسلا کی طرف شیفت ہونا شروع ہونے لگا جس کی وجہ سے تھامیس ایڈیسن کی کمپنی کو کافی نقصان ہونے لگا دیکھئے ایسی بات نہیں ہے کہ تھامیس ایڈیسن ایک برا انسان تھا تھامیس ایڈیسن بھی کافی قابل انسان تھا ہم ان دونوں کی اجادات سے ہی پیدا حاصل کر رہے ہیں اور جب پوری مارکیٹ کا روح ٹیسلا کی طرف شیفت ہونے لگا تو تھامیس ایڈیسن نے ایسی کرن کو خطرنا ثابت کرنے کے لیے جانور پر مختلف قسم کے تجربات کرنا شروع کر دیئے تھامیس ایڈیسن ٹیسلا کے کرن پر تجربہ کر کے دکھاتا تھا کہ یہ جانور اس سے مر جاتے ہیں آپ لوگو مر جاؤ گے لیکن ایسی کرن کے فائدے بہت بہت زیادہ تھے اور نقصانات بہت کم تھے ٹیسلا دن بہت آگے بڑھتا رہا ہے جب ٹیسلا نے دیکھا کہ تھامیس ایڈیسن نے کچھ زیادہ ہی غلط تجربات کر کے لوگو یہ بتا رہا ہے کہ کرن سے ہم مر جائیں گے یہ برا کرن ہے تو ٹیسلا نے فیصلہ کیا کہ یہ کرن میں اپنے آپ سے گزار پر لوگو دکھاؤں گا ٹیسلا کو تو اپنے آپ پر یقین تھا لیکن دوسرے انویسٹرز کو یہ یقین نہیں تھا کہ ٹیسلا اپنے آپ میں سے کرن گزارنے کے بعد بچ جائے گا ٹیسلا کی انویسٹرز نے کہا تو خود بھی مرو گے اور ہمارا پیسے بھی ڈووڈ ہو گے اس لئے مربانی کرو چک کر کے جتنی چیزیں بک رہی ہیں انہیں بیچو ٹیسلا نے اپنے سارے انویسٹرز کو بتایا کہ جو میرا کرن ہے وہ لوگوں کے لئے خطرناک نہیں ہے تو پھر ٹیسلا نے پورے شہر کے سامنے اپنے آپ میں سے ایسی کرن گزار کر دکھایا جس سے لوگوں کو ٹیسلا کے سارے انویسٹرز کو بتا چل چکا تھا کہ کرن خطرناک نہیں ہے اور اس کے فائدہ ڈی سی کرن کی نجمت بہت زیادہ ہے لیکن اتنا ہی زیادہ غصہ تھا تھامس ایڈیسن کو ٹیسلا پر تھامس ایڈیسن کا کیا رہا تھا کہ میری کمپنی میں کام کرنے والا نوکر آج مجھ سے آگے کیسے نکل سکتا ہے تو ٹیسلا نے تھامس ایڈیسن کے غرور کو کہیں بار توڑا اللہ تعالیٰ نے ٹیسلا کو بہت زیادہ امن دیا تھا اس نے اسی وقت پریڈکشن کر دی تھی آنے والا دور ایسا ہے آج ٹیسلا موٹر ایسی گاڑیاں بنا چکی ہیں جو ڈرائیور کے بغیر چلتی ہیں دوستو ٹیسلا نے اپنے زیادہ بہت زیادہ کامیابی حاصل کی لیکن اس کے بہوجود بھی انہوں نے شادی نہیں کی وہ کہتے تھے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو میرا فوکس جو ہے وہ کام پر نہیں رہے گا اور مجھے اپنا فوکس اپنے کام پر رکھنا ہے اس لیے انہوں نے شادی نہیں کی جو کہ بہت بری بات ہے تو دوستو نکلہ ٹیسلا نے ایک اور انیونشن کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مستقبل میں گاڑیاں ہوا میں اورا کریں گی تو ٹیسلا کی اس بات کو ست ثابت کرنے کے لیے امریکہ کے بہت سارے انجینئرز آج بھی فلائنگ کار پر کام کر رہے ہیں اور بہت ہر تک اس پر کام کر چکے ہیں ریکارڈ کے مطابق ٹیسلا کی دو سو اٹھتر کے قریب اجادات ہیں لیکن بہت زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ٹیسلا کو کبھی بھی نوبل پرائز نہیں ملا جو ہم پانی سے پجنی پیدا کرتے ہیں یہ بھی نکلہ ٹیسلا کی اجادت تھی لیکن پھر بھی ان کو نوبل پرائز نہیں ملا ٹیسلا نے اور بھی زیادہ پریڈکشن کی تھی انہوں نے کہا تھا آنے والے دور میں جہاز پول کے بغیر اڑیں گے ٹیسلا نے یہ بھی پریڈکشن کی تھی جب فوٹو گرافر ٹکنالوجی ایڈواز ہو جائے گی تو ہم انسانی جسم کے اندر چھپے پارز کو بھی دیکھ سکیں گے نکلہ کی ایسی اجادات کے جن کی وجہ سے لوگ اس کو جادو پر سمجھا کرتے تھے اور ویسے بھی آج تک انہوں نے جتنی بھی پریڈکشن کی ان میں سے زیادہ سچ ہو چکی ہے ٹیسلا نے اٹھارہ سال نوے کے بعد وائرلس الیکٹریسٹی پر ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیئے ٹیسلا کو ان ایکسپیریمنٹ کے لیے بہت زیادہ رقم درکار دی ٹیسلا نے دس سال تک وائرلس الیکٹریسٹی پر کام کی اور پیسے کی پرابلوں کو حل کرنے کے لیے ٹیسلا کو ایسا انویسٹر بن چکا تھا جس نے انہیں کہا کہ یہ لوگ پیسے لیکن جتنا بھی پرافٹ ہوگا اس میں 51 پرسن میرا ہوگا ٹیسلا نے اس کی بات مان لی اور مارچ 1901 میں ان کی ڈیل سائن ہوگی ٹیسلا کا یہ پروجیکٹ 1906 تک چلتا رہا اور پھر وہ جس انویسٹر نے ٹیسلا کو پیسے دیئے تھے وہ انویسٹر باگ گیا اور پیسا نہ ہونے کی وجہ سے ٹیسلا کو یہ پروجیکٹ بیچنا پڑا دوستو ایکس رے ریڈیو ویوز مایکرو ویوز ایسی بہت ساری انویسٹن ٹیسلا کے نام ہے جنوری 1935 کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ٹیسلا کی ایک ہوتل میں موت ہو گئی دوستو یہ جو اجادات آپ جانتے ہیں جو ٹیسلا نے کی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری اجادات ٹیسلا نے کی تھی ان ساری اجادات کو امریکی گوروین نے اپنے ذمہ لے لیا کیونکہ ٹیسلا کا کوئی تھا نہیں اور آج امریکی گوروین ٹیسلا کی ان اجادات سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے دوستو ان ویڈیو کو بنانے میں بہت زیادہ ٹیم لگتا ہے بڑی بنانے لگتی ہے اس لئے ان ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کیا کریں اور جو لوگ میرے چانل پر نئے آئے ہیں وہ میرے چانل کو لائک سبسکرائب کرنا اور بیل پر آزنے پر لازمی کلک کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو محصول ہو سکے تو ملتے ہیں ایسی نیکسٹ امیزن ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ